ہیلو فرینڈز کرندہ نیٹر پہ آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں فرینڈز میں آپ کے لیے بہت سندر بورڈر ڈیزائن لائی ہوں اس بورڈر ڈیزائن کو آپ بہت سارے پروجیکٹس پہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے بچوں کے سویٹر پہ ڈال لیجئے اپنے کارڈیگن پہ ڈال لیجئے اور فرینڈز جو سویٹر ہم نیک سے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں کے یا اپنے کارڈیگن اس پہ بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں نیک پہ ڈال سکتے ہیں بہت سندر بن کے آتا ہے اور فرینڈز اس میں دیکھیں یہ کٹ کٹ سے بن کے آتے ہیں تو ان کٹس کو اچھی طرح سے کیسے مینج کیا جائے اور کتنے کتنے اس میں سلائیاں بونی جائیں تاکہ یہ بڑیا بن کے آئے تو میں نے اس ویڈیو میں بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے تو آپ ایزی لی اس کو بنا لیں گے تو اچھے لیے فرینڈز سٹارٹ کرتے ہیں بننا دیکھیں فرینڈز اس کے لیے لیے ہیں میں نے گیارہ فندے اس پیٹرن کو آپ اور نمبر پر بنائیں گے تو بڑیا رہے گا تو میں نے اس میں گیارہ فندے لیے ہیں اور رونگ سائیڈ کے فندے اس میں لگائے ہیں تو رونگ سائیڈ کے فندے کیسے لگائیں گے اس کا ویڈیو میرے چینل پہ ہے میں یہاں پہ لنک دے رہی ہوں وہاں سے جا کے آپ رونگ سائیڈ کے یہ فندے کیسے ڈالیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو فرینڈز یہ میں اس کو رونگ سائیڈ مانتی ہوں اور اس والے دیکھیں ایسا جو آتا ہے ایسے والے اس کو میں سیدھی سائیڈ مانتی ہوں تو الٹی سائیڈ کے فندے ہم لگائیں گے اس میں کیونکہ ہمیں الٹی سائیڈ سے ہی پہلی رو اس کی سٹارٹ کرنی ہے پہلی سلائی الٹی سائیڈ سے کریں گے الٹی بہت ایزی ہے یہ دکھنے میں بہت سندر لگتا ہے بٹ کے بار یہ اچھی طرح سے مینج نہیں ہوتا ہے یہ اس کے جو کٹ ہوتے ہیں یہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تو میں آپ کو بہت اچھی طرح سے بتاؤں گی کہ آپ بلکل سیدھے کٹ کیسے لائیں گے اس میں تو یہاں پہ یہ دیکھئے پہلی سلائیہ ہم نے اس میں الٹی پوری کر لی ہے گیارہ فندوں پہ میں بنا رہی ہوں تو آپ اور نمبر پہ فندے کتنے بھی لے کے اس میں بنا سکتے ہیں تو یہ ہم نے پہلی سلائی کمپلیٹ کر لی اب آتے ہیں اس کی سیدھی سائیڈ میں یہ اس کی دوسری سلائی ہے اس میں فرینڈز آپ کو فندہ نہیں چھوڑنا ہے ایسے ایسٹیچ نہیں لینا ہے بینا بنے تو آپ کو بن کے ہی لینا ہے یہاں پہ میں نے بن لیا دیکھیں یہ ساری سیدھی بن لیں گے دوسری سلائی ساری سیدھی بن لیں گے یہ جو پورا بورڈر ہے یہ آپ کا آٹھ میں پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو دیکھتے رہیے پوری کر لیں گے سیدھی سلائی دوسری پھر آتے ہیں اس کی اولٹی سائیڈ میں یہاں پہ ہم اس کی تیسری سلائی ڈالیں گے تیسری سلائی بھی فرینڈز ہم ساری اولٹی بھونتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے دیکھیں ایسے اس کا پورا تام جھام جو ہے بورڈر کا دبل کرتے ہوئے آپ کا آٹھ سلائیوں میں پورا ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہماری تیسری سلائی چل رہی ہے اولٹی یہ میں نے کمپلیٹ کر لیے دیکھیں ایسے دیکھیں پھرینڈز اس میں تین سلائیاں کمپلیٹ کر چکے سیدھی سائیڈ میں ہیں اب یہاں پہ یہ والی چوتھی سلائی جو سیدھی سائیڈ کے آئے گی اس میں ہم کٹ بنائیں گے یعنی کہ جالیاں ڈالیں گے تو کیسے ڈالیں گے دھیان دیجئے ایک فندہ آپ ایسے سیدھا بن لیں گے جیسے میں بن رہی ہوں آپ کو ویسے ہی بننا ہے دیکھیں ایسے ایک میں نے سیدھا فندہ بن لیا اس کے بعد ہم کریں گے دو کا ایک دیکھیں ایسے دو کا ایک کر لیا اس کے بعد دھاگہ آگے لائیں گے پھر ہم دو کا ایک کرتے جائیں گے جتنے بھی آپ کے پاس فندے ہوں گے دیکھیں ایسے یہ آپ کے اب یہاں سے جالیاں ڈلتی جائیں گے یہ جالیوں کا بہت اس میں حساب ہوتا ہے نہیں تو الٹا سیدھے آ جائے جیسے گڑھ بڑھ ہو جائے اس میں یہاں پہ دیکھیں ہم نے ایک سیدھا فندہ بنہ دو کا ایک کیا پھر جالی ڈالیں دو کا ایک کیا اور پھر سے ہم جالی ڈالیں گے دو کا ایک کرتے ہوئے دھاگہ آگے لائیں گے پھر سے ہم جالی ڈالیں گے دو کا ایک کرتے ہوئے میں اس لئے یہ اچھی طرح سے بتا رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت کنفیوزن رہتا ہے تو یہ ہم نے یہاں تک بن لیا اب دو فندے رہ جائیں گے ہمارے پاس اگر ہم اور نمبر کے فندے لیں گے تو دو کا ایک کرتے ہوئے جالی ڈال لی ہم نے اب کیا کریں گے دھاگہ آگے لائیں گے اور سنگل فندہ بنیں گے یہاں جالی ڈال لیں گے اب دو کا ایک نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے سٹارٹنگ میں دو کا ایک کی ہے تو اپنے فندے جو ہیں پورے رکھنے کے لئے یہاں پہ جالی ڈالتے ہوئے صرف ہم سنگل فندہ بنیں گے اور یہاں بھی سنگل فندہ بنیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی یہ سمٹری بھی ایک جیسی آئے گی یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دو فندے بینہ جالی کے آئے ہیں اس کے بعد جالی آئے ہیں یہاں بھی آپ کے دو فندے بینہ جالی کے ہیں اس کے بعد جالی ہے تو اس سے سمٹری بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ بھی اچھا بن کے آتا ہے الٹی سائیڈ میں ہے یہ اس کی پانچمی سلائی ہے تو اب پھر سے ہم تین سلائی ہیں الٹی سیدھی ہی ڈالیں گے تو یہ میں ساری آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی تاکہ اس میں کنفیوزن نہ رے کوئی بھی تو ایسے بنتے ہوئے آپ اس کی پانچمی سلائی الٹی سائیڈ کی الٹی بنتے ہوئے ختم کریں گے پوری دیکھیں ایسے اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کی چھٹی سلائی میں یہ آپ ساری سیدھی بنتے ہوئے جیسے ہم نے تین سلائی ہیں نیچے ڈالیں ہیں الٹی سیدھی ویسے ہی ہم تین سلائی ہیں یہاں اوپر ڈالیں گے یہ چھٹی سلائی ہے تو یہ سیدھی بنتے ہوئے ہم کریں گے کمپلیٹ اب آئیں گے اس کی رونگ سائیڈ میں کیا ایسے رونگ سائیڈ میں اب ہم اس کی چھٹی سلائی ڈالیں گے سوری ساتویں سلائی ڈالیں گے چھٹی ہم ڈال چکے ہیں یہ اس کی ساتویں سلائی آئے گی یہ پورا سات سلائیوں میں بن کے کمپلیٹ ہوتا ہے ساتویں سلائی تک اس کا جالی ڈالنے تک یہ پروسیس جو ہے ختم ہو جاتا ہے تو آٹھویں سلائی میں ہم اس کو اکٹھا کر دیتے ہیں یعنی کہ ڈبل کر دیتے ہیں تو اب یہ ہماری رونگ سائیڈ کی ساتویں سلائی ختم ہوگی ہے تو یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں فرینڈز سات سلائی ہیں ہماری یہاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں تین سلائییں ہم نے یہ نیچے ڈالی ہیں الٹی سی دی ایک یہ آپ کی بیچ کی سلائی ہوگی چوتھی اور تین ہی سلائییں ہم نے اوپر جب ڈالی ہیں الٹی سی دی تو اس سے کیا ہوگا فرینڈز آپ کا یہ بارڈر جو ہے یہ جو کٹ جو ہیں بلکل بیچ میں آئیں گی تو کئی میں نے دکھا ہے کہ یہاں پہ چار ڈال لیتے ہیں اوپر پانچ ڈال لیتے ہیں بیچ کی الگ سے ڈال لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا پورا پورا ہے تین سلائییں نیچے ہیں تین سلائیوں اوپر ہیں اور ایک سلائی جو ہے وہ بیچ کی کٹ ورک کی ہے تو اچھلیے فرینڈز آگے کیا کریں گے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب فرینڈز اس کے بارڈر کو ہم ڈبل کریں گے دیکھیں ایسے ایسے کرتے ہوئے یہ ڈبل ہو جائے گا ایسے ایسے کٹ آئیں گے آپ کے تو ایسے کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں سے دیکھیں یہ در ہماری سلائی آئے گی تو بارہ نمبر کی سلائی لیتے ہیں ہم یہاں سے میں ابھی آپ کو دکھا رہے ہوں تھوڑا کلوز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ کے آ رکھے ہیں یہ دیکھیں یہ سیدھی سائیڈ میں جب ہم فندے ڈالتے ہیں تو ایسے ایسے یہ ہمارے آتے ہیں تو ان کو کیا کریں گے ہم جادے نہیں اٹھائیں گے تین تین چار چار اٹھاتے ہوئے یہ کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے ایک اٹھا لیا یہ دوسرا یہ تیسرا اور یہ چوتھا کیونکہ اگر ہم پوری سلائی کے اس کی اٹھا لیں گے تو یہ ہمیں کرنا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں چار ہم ایسے والے اس کے گھٹ سے یہ اٹھا لیے ہم نے اب ہم اس کو ایسے کریں گے دیکھیں بار بار اس کو اٹھاتے رہیں گے چار چار یا پانچ پانچ کیونکہ یہ سلائی کھچ جاتی ہے تو یہاں سے یہ میں نے اٹھا لیے ہیں اب اس کو ایسے سلائی کو کریں گے اور یہاں سے یہ دیکھیں ایک یہ والا فندہ پکڑیں گے اور ایک یہ والا پکڑیں گے پیچھے والا دو کا ایک کر دیں گے اور دونوں کو نکال دیں گے پھر سے ایسے کریں گے یہ پکڑیں گے دیکھیں یہ پکڑا میں نے ایک میں نے یہاں پیچھے سے لیا اور اس کو ہم کر دیں گے دو کا ایک ایسے ہم تین تین چار چار فندے پیچھے سے اٹھائیں گے اور اس کا یہ ایسے سلائی بھونتے جائیں گے یہ آٹھویں سلائی ہے اس میں ہم بورڈر ڈبل کر رہے ہیں یہ والا فندہ لیں گے اور ہم ایک لیں گے پیچھے سے اور دو کا ایک کر دیں گے یہ آگے سے ایک فندہ لیں گے ایک فندہ لیں گے پیچھے سے تو یہاں پہ دو کا ایک کر دیں گے اب دیکھیں فرینڈز ہم نے چار فندوں کا یہ کر لیا ہے دبل یہ دیکھیں اور میں پھر سے اٹھاتی ہوں بھی فندے دیکھیں فرینڈز یہاں پہ یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے تو یہاں سے پھر سے ہم اٹھائیں گے یہ ایک اٹھا لیا میں نے دوسرا اٹھا لیا یہ یہ وٹر سے دکھیں گے آپ کو ایزی لی دکھ جاتے ہیں اور یہ میں نے تیسرا اٹھا لیا ہے اس میں کوئی چھوڑنا نہیں ہے یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو کوئی ایک بھی چھوڑنا نہیں ہے یہ تیسرا اٹھا لیا اور ایک اور ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چوتھا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ چار فندے یہ میں نے یہاں پہ اٹھا لیا ہے آپ پھر سے بنیں گے دیکھیں اس کو پھر سے ویسے بنیں گے یہ میں نے ایک آگے کا لے لیا اور ایک یہاں پہ پیچھے کا لے لیا فندہ تو ایسی کریں گے چار چار پانچ پانچ فندے اٹھاتے ہوئے ہم اس میں ایسے بن دیں گے یہ کٹھے نہیں اٹھیں گے کیونکہ یہ ٹائٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو بننے مشکل ہو جائیں گے تو اس کو آپ کو ایسے ہی پانچ پانچ چار چار فندے اٹھاتے ہوئے اور چار چار پانچ پانچ اٹھائیں گے تو یہ ایزیلی اٹھ بھی جائیں گے فندے اور پتہ بھی رہے گا بیچ میں چھوٹنا نہیں چاہیے اگر بیچ میں چھوٹے گا تو پھر آپ کا گڑھ بڑھ آئے گا آڈا ترشاہ آئے گا ایک فرنس آپ کو اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو نیچے سے فندے ہم کھولے بھی رکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سیدھے سیدھے فندے چڑھا کے ہم ساتھ کے ساتھ ہی ہم بھون سکتے ہیں اس میں نیچے فندے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا فندے ڈالنے کا طریقہ لگ سے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی بعد میں فیلال ہم یہ والا طریقے سے کر لیتے ہیں یہ بھی بہت ایزی ہے بس آپ کو تھوڑے تھوڑے فندے اٹھاتے جانا ہے اور اس کو ڈبل کرتے جانا ہے یہ دیکھئے یہ یہاں پہ آپ کا ڈبل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے بس اس میں یہی ہے کہ آپ کو کوئی فندہ چھوڑنا نہیں ہے دیکھیں فرنس ادھر ہمارے ابھی تین فندے رہ گئے ہیں بننے والے تو یہاں سے ہمارے تین فندے بھی ادھر سے بھی ہیں تو یہاں سے اٹھا لیں گے یہ دیکھئے یہ اٹھا لیں گے میں نے ایک یہ دو اور یہ تین تین فندے ہی ہیں ہمارے ادھر بننے والے تو ایسے اٹھا لیں گے اور یہ بن دیں گے ایک ادھر سے میں نے سارا اسی لیے بتایا کہ آپ ایزی لی اس کو کر پائیں اسی لیے میں نے اس میں فندے کم لیے تھے تھوڑے تاکہ ایزی لی آپ کو یہ بننا آ جائے تو یہاں پہ یہ آگے سے ایک اور ایک پیچھے سے اور یہ لاسٹ فندہ رہ گیا ہے یہ آگے سے اور ایک یہ پیچھے سے تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا بہت بڑی آگیا ہے دیکھیں فرینڈز یہ آٹھویں سلائی ہماری ڈبل کرنے والے پوری ہو چکی ہے جو آٹھویں سلائی یہ ڈبل کرنے والے ڈالو گئے تو آپ کا ایدھر والی سائٹ سے یہ سیدھا رہے گا اور پیچھے سے جو آپ نے فندے اٹھائے ہیں یہ آپ کا اُلٹا رہے گا دیکھیں ایسے یہ آپ کی سیدھی سائٹ رہے گی اور یہ آپ کی اُلٹی سائٹ رہے گی تو اب آپ اس میں آگے کوئی سابی بورڈر چلا سکتے ہیں جیسے سیدھی سیدھی سلائییں ڈالیں کیونکہ اب آپ کی سلائی آئی ہے اُلٹی سائٹ کی طرف تو اب آپ اس میں سیدھی سلائی ڈالیں گے پھر سیدھی سلائی ڈالیں گے تو یہ بڑی آ رہے گا تو سیدھی سلائیوں کا آپ اس میں بورڈر چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے کٹ جو ہیں بہت ہی سندر بن کے آگے ہیں تو اب آپ ایسے بنا لیجئے اور دوسرے والا جو طریقہ ہے جس میں فندے نیچے سے ہم پہلے سے کھلے فندے ڈالتے ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑے دنوں میں بتاؤں گی تو اچھلیے فرینڈز یہ اب بن گیا ہے اب آپ بھی بنائیے اور پلیس سبسکرائب لائک اور شیئر تھینکیو